مقصود بن نسبت اور مطبع بھی مقصود بن تو آتف یعنی ماتوف بھئی یاد رکھو توابیا کتنے ہیں کل بھئی پانچ ہیں اب ہم کس کی تعریف کرنے لگے ہیں آتف ماتوف یعنی ماتوف بھا حرف ماتوف بھا حرف باقی کتنے رہ گئے تو باقی رہ گئے چار کون کون سے بھئی یہ نہیں کہہ رہا جو ہم نے پڑے نہیں پڑے میں کہہ رہا ہوں ان پانچ میں سے ایک ہے ماتوف بھل حرف باقی کتنے ہیں چار ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی ایک کیا ہے صفت ہے ایک کیا ہے تاقید ہے اور کیا ہے بدل ہے اور حد سے بیان تو دیکھئے صفت صفت تابعہ ہے اور مطبع کون ہے موصود تو ان میں تابع مقصود ہوتا ہے یا مطبع مقصود ہوتا ہے صفت مقصود ہوتی ہے یا موصوب مقصود ہوتا ہے موصوب مقصود ہوا کرتا ہے صفت و وضاحت وغیرہ کے لیے آتی ہے اچھا تو اس میں دیکھا آپ نے مطبع مقصود بن نسبت ہے بدل مبدل منہو مبدل منہو مقصود بن نسبت ہوتا ہے یا بدل مقصود بن نسبت ہوتا ہے بدل ہوتا ہے مبدل منہو کو ویسے تمہید کے طور پر ذکر کر دیتے ہیں سمجھ میں آیا اچھا اس کے بعد کیا ہے تاقید جان القوم کلہم تو یہ قوم معاکد ہے کلہم اس کی تاقید تو یہ قوم مقصود بن نسبت ہے یا کلہم مقصود بن نسبت ہے تو معاکد مقصود بن نسبت ہے نہ کہ تاقید آگے اچھے بیان آیا جانی ابو حفظ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مثلا یہ کلام آیا آئے میرے پاس کون ابو حفظ کون ہے وہ ابو حفظ عمر یہ لفظ نے آ کر کیا کر دی وضاحت کر دی ابو حفظ سے کون مراد ہے عمر مراد ہے تو یہ ابو حفظ جو ہے یہ ہے معاکد کنالے اور عمر اس کے لئے آپ کے بیان ہے ان میں سے مقصود بن نسبت کون ہے ابو حفظ مقصود بن نسبت ہے بھئے یہ عمر کو تو صرف وضاحت کے لئے لائے گیا کہ ابو حفظ سے کون مراد ہے عمر مراد ہے تو دیکھا آپ نے جتنے بھی توابع پڑے دیکھے ان میں سے یا تو صرف تابع مقصود بن نسبت ہوا کرتا ہے یا صرف مذہوہ مقصود بن نسبت ہوا کرتا ہے مذہوہ مقصود بن نسبت ہوگا صفت کے اندر بھی اور تاقید اور عجب بیان بھی اور تابع مقصود بن نسبت ہوگا بدل کے اندر بھی تو کبھی صرف تابع مقصود بن نسبت ہوتا ہے اور کبھی صرف مذہوہ مقصود بن نسبت ہوتا ہے لیکن آتف جو ہے آتف کی صورت میں تابع بھی مقصود بن نسبت ہوتا ہے اور مذہوہ بھی مقصود بھی لہذا صحیح کافیہ نے تعریف ایسی کی جس نے باقی سارے توابع کو خارج کر دیا کیا کہا آتف ایسا تابع ہے مقصود بن نسبت جو مقصود بن نسبت ہوتا ہے مان متبوع ہی ساتھ اپنے یعنی تابع بھی مقصود بن نسبت ہوتا ہے اور متبوع بھی اور باقی سارے تو میں نے آپ کو بتلا دیئے کہ ان میں سے ہمیشہ یا صرف تابع مقصود بن نسبت ہوگا یا صرف تو جب صاحب کافیہ نے کہہ دیا نسبت ہوتا ہے اور متبوع بھی مقصود بن نسبت نسبت ہوتا ہے تو باقی چاروں توابع کیا ہوگئے اس کی تعریف سے خارج ہوئے تو جامع مان تعریف ہوئی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی ید وقت تو یہ مارانا حکم بیان کر رہے ہیں الشرط اس کی بیان کر رہے ہیں کہ درمیان میں آئے مارانا بینہو و بین متبوع ہی تابع اور متبوع کے درمیان آحد الحروف لہا اشاراتی دس حروف میں سے کوئی ایک بھئی جو آتف کے کتنے حروف ہیں والا نام دس حروف ہیں و سیعتی اور انفریق انشاءاللہ وہ آ جائیں گے کس کی اندر بھئی حروف کی بحث میں آ جائیں گے بھئی ماتوف و حرف بھئی جو ماتوف ہے اس کے اور ماتوف ان علی کے درمیان دس حروف آتفہ میں سے کوئی ایک حرف آئے گا مِثْلُ قَامَ زَیْدٌ وَعَمْرٌ کھڑا ہوا زید اور عمر تو دیکھا عمرن کا آتف کس پر ہو رہا ہے زید پر تو یہ ہے ماتوف بھئی اور زید اور عمر کے بیچ میں کیا ہے ایک حرف حرف آتف ہے بھئی وَإِذَا عُتِفَ عَلَى الْمَرْفُوعِ الْمُتَوْسِلِي عَلَى الْمُزْمَرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَوْسِلِي سمجھ میں آیا مرفوع سے کیا مراد ہے زمیر تو اس کے لئے محضوف محضوف نکال لیں وَإِذَا عُتِفَ عَلَى الْمُزْمَرِ الْمُرْفُوعِ الْمُتَوْسِلِي اُوْكِدَ بِمُنْفَوْسِلِي اور جب ہاتف کیا جائے زمیر مرفوع متصل پر تو اس کو اس کی تاقید لائی جائے گی بِمُنْفَوْسِلِي کس کے ساتھ زمیر منفصل کے ساتھ زمیر منفصل کے ساتھ آپ نے پڑا ہے بھئی کہ زمیر تین قسم پر ہے یا مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی زمیر کتنے قسم پر ہے تین قسم پر ہے یا مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی پھر یہ جو مرفوع ہے یہ دو قسم پر ہے یا متصل ہوگی یا منفصل مرفو متصل صرف فیل کے ساتھ آئے گی یہ توون ضمیر کیا ہے متصل ہے اور مرفو ہے کیونکہ ضربہ کے لیے یہ کیا بن رہی ہے اس فیل کے لیے فائل بن رہی ہے ضربہ کے اندر کونسی ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے مستطر ہے اور یہ فائل ہے اس سے مرفو ہے تو یہ ضمیر مرفو اور متصل ضربہ کے اندر یہ علیف کیا ہے ضمیر ہے فائل کی تثنیہ کی اور یہ کونسی ضمیر ہے متصل ہے تو یہ متصل مرفو ہے اور ضربہ کے اندر یہ وہ ہے یہ فائل ہے تو مرفو ہے اور متصل ہے تو ضمیر مرفو اور متصل صرف کس کے ساتھ آیا کرتی ہے ضرب کے ساتھ آیا کرتی ہے اور ایک قسم ہے ضمیر مرفو اور منفصل وہ کونسی ہے یہ ساری ضمیریں کونسی ہیں مرفو اور منفصل ہیں یہ کیا ہے مرفو اور منفصل ہیں بھئی مقام رفع میں الگ لانی ہو تو یہ ضمیر لاتے ہیں میں نے کہا انا قائم انا کو میں نے کیا بنانا ہے جی بھئی میں اپنے آپ کو تعبیر متقلم اپنے آپ کو تعبیر کس سے کیا کرتا ہے ضمیر سے تو میں نے اپنے لئے ضمیر لانی ہے اور ضمیر کو اس کو میں نے مفتدہ بنانا ہے اور مفتدہ کیا ہوا کرتا ہے مرفو تو یہاں پر میں مرفو منفصل ضمیر لاؤں گا اور مرفو منفصل کونسی ہے انا تو میں کہوں گا انا قائم انا قائم سکورہ سمجھ میں آئی تو رفع والے مقام میں مرفو ضمیر لاتے ہیں نصف والے مقام میں منصوب لاتے ہیں جر والے مقام میں مجرور لاتے ہیں اور مرفو پھر میں نے بتایا دو قسم پر ہے ایک متصل ہے اور ایک منفصل ہے اور متصل کس کے ساتھ آیا کرتی ہے صرف فیل کے ساتھ آیا کرتی ہے اسی طرح منصوب بھی دو قسم پر ہے یا متصل ہوگی یا منفصل ہوگی متصل جیسے ذرق تو کا یہ کاف ضمیر کیا ہے متصل ہے منفصل ہے متصل ہے اور یہ کیا بن رہی ہے ابارت ترکیب کے اندر مفو اور مفو کیا ہوا کرتا ہے منصوب تو یہ منصوب متصل ہے منصوب ہے متصل ہے اسی طرح انہ کا یہ انہ کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے زمین اور یہ کونسی زمین ہے متصل ہے منفصل ہے متصل ہے اور انہ کا اسم کیا ہوا کرتا ہے منصوب تو معلوم ہوا یہ کونسی ضمیر ہے منصوب متصل ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو یہ معلوم ہوا ضمیر مرفوع متصل تو میں نے آپ کو بتلا ہی صرف کس کے ساتھ ملتی ہے فیل کے ساتھ جبکہ منصوب متصل فیل کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی انہ کیا تھا حرف از حروف مشابہ بھی تو حرف کے ساتھ بھی مل سکتی ہے اور آگے کیا ہے بھئی ضمیر ہے منصوب منفصل وہ کونسی ہے ایایا ایانا ایاکا ایاکما ایاکم وغیرہ بھئی یہ کونسی ضمیر ہے منصوب منفصل ہے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ جب ضمیر کو الگ بگر کرنا ہو آمل سے اور وہ منصوب ہو مفہول وغیرہ بن رہی ہو تو پھر یہ ضمیر لاتے ہیں جیسے قرآن میں آیا ہے ایاکا نابدو ایاکا اصل میں ہونا چاہیے یوں وغیرہ نابدو ہم آپ کے عبادت کرتے ہیں تو نابدو کے اندر نحنو ضمیر تو ہی فائل کی اور یہ کاف ضمیر کیا ہوئی مفہول کی تو یہ کیا ہوتی ہے مفہول منصوب ہوا کرتا ہے تو یہ منصوب متصل ہے پھر اس ضمیر کو حسر پیدا کرنے کے لئے نابدو پر کیا کر دیا گیا مقدم کیا گیا اور جب مقدم کیا تو اب متصل لانے کی صورت تھی آپ تو متصل ہو نہیں سکتی تو منفصل ہوگی اور جب منفصل ہوئے تو منفصل کون سے لائیں گے مرفول لائیں گے منصوب یا مجرور منصوب لائیں گے کیونکہ جو مفہول جو ہے تو مفہول کے لئے منصوب ہوگی تو منصوب جو ضمیر منصوب منفصل ہے وہ لائیں گے اور وہ کیا ہے ایہا کا تو یہ کہا ایہا کا نابدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں دیکھا عبادت کو بند کر دیا کس میں ذاتے باری تعالیٰ کے اندر کے آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہ جو بند کرنے کا معنی دیا حسر کا معنی دیا یہ فائدہ کس نے دیا یہ تقدیم نے کس نے اس لئے مقدم جب اگر ہوتا نابدو کا تو معنی تھا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں غیر کی نفی نہیں ہونی تھی لیکن جب کہا ایہا کا نابدو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں حالوں وہ غیر کی کیا کر دی کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تو یہ ایہا کا ضمیر منصوب منفصل ہے اور ایک ہے ضمیر مجرور اور ضمیر مجرور صرف کیایا کرتی ہے جس وہ صرف متصل آتی ہے منفصل نہیں آتی بھئی یہ بات سمجھ میں آگئے بھئی تو ان میں سے بتلا رہے ہیں کہ جب عاطف کیا جائے ضمیر مرفو متصل پر اور وہ کس کے ساتھ آئے گی صرف فیل کے ساتھ ایک کیدہ بھی منفصل ہیں تو اس کی تاقید لائی جائے گی کس کے ساتھ ضمیر ہے منفصل کے ساتھ اور مرفو لائی جائے گی کیونکہ مرفو ضمیر کی تاقید پھر کیوں سے ضمیر آئے گی مرفو آئے گی دیکھئے مانا نا مثال سے بات سمجھ میں آئے گی زارب تو میں کہنا چاہتا ہوں میں نے بھی پٹائی کی اور زید نے بھی میں نے بھی پٹائی کی اور زید نے بھی تو میں نے کہا زارب تو اب یہ زارب تو کے اندر تو ان ضمیر کیا ہے فائل ہے مرفو متصل ہے اور اس پر میں آتف کرنا چاہتا ہوں کس کا زید کا تو زید کا اس پر آتف کرنا صحیح نہیں زارب تو وزیدن یہ کہنا صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح اس لیے کہ یہ جو ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل یہ جزے کلمہ کی طرح ہے کس کی طرح ہے جزے کلمہ کی طرح ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی اور جزے کلمہ پر کوئی آتف کرنا صحیح نہیں میں کہتا ہوں زیدن جانی زیدن و آمرن بھئی آمر کا آتف میں زید کی دال پر صرف کر سکتا ہوں آمر کا آتف میں زید کی صرف دال پہ رہا کیوں؟ کیونکہ دال جزے کلمہ ہے اور آتف کس پر ہوگا؟ پورے کلمے پر ہوگا بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو پورا عصم بغیرہ ہو تو اس پر آتف ہوگا تو یہاں پر بھی زارہ بطو و زید میں زید کا آتف کس پر کرنا چاہتا ہوں؟ تو وہ زمین کے اوپر بھئی اور وہ تو جزے کلمہ کی طرح ہے کس کے کیا ہے؟ جزے کلمہ ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی جزے کلمہ کی طرح ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی جزے کلمہ کی طرح ہے لفظوں کے اعتبار سے جزے کلمہ اس طرح ہے کیا؟ تو وہ زمین اکیلی رہتا ہی ہے؟ کبھی آپ نے سنیا تو زمین الگ آئی ہو کبھی کلام عرب میں کبھی نہیں بھئی معلوم ہوا یہ زمین مرفو متصل زمین مرفو متصل کبھی اکیلی نہیں بھئی زاربہ زاربہ بھئی زاربہ کا صرف یہ علف اکیلہ آ سکتا ہے زاربو کا اکیلہ وہ نہیں کیونکہ یہ کیا ہے؟ زمین مرفو متصل ہے سورة سمجھ میں آئی بھئی؟ تو یہ زمین مرفو متصل ہے یہ جزے کلمہ کی طرح ہے یہ الگ رہی نہیں سکتی تو لفظوں کے اعتبار سے یہ کیا ہوئی؟ کس کی طرح ہوئی؟ جزے؟ یہ الگ رہی نہیں رہ سکتی اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ جزے کلمہ کی طرح ہے کیسے؟ کہ یہ فیل کے لئے فائل ہے اور فیل کا پورا ہوا کرتا ہے فائل کے ساتھ مل کے پورا ہوتا ہے فائل کے بغیر فیل پورا نہیں ہوتا تو معنی کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہوئی؟ جزے کلمہ تو لفظوں کہتے بعد سے بھی جوزے کلمہ کی طرح ہوئی کہ اکیلی قائم نہیں رہ سکتی اور معنی کہتے بعد سے بھی جوزے کلمہ کی طرح ہوئی کہ فائل ہے تو جب یہ جوزے کلمہ کی طرح ہوئی تو جوزے کلمہ پر تو دوسرے اسم کا آتف کرنا درست جیسے زید ان کی دال پر والا ناس آتف کرنا صحیح نہیں تھا لہذا اب آتف تو کرنا ہے تو اس صورت میں اس کی تاقید لاتے ہیں مرفوح منفصل کے ساتھ کس کے ساتھ لاتے ہیں اور یوں کہیں گے زاربتو آنا وزیدون زاربتو آنا وزیدون زاربتو فیل بفائل ہے توون ضمیر ہے مؤکد آنا ضمیر ہے اس کی تاقید مرفوح ضمیر کی تاقید کس کے ساتھ لائے مرفوح ضمیر کے ساتھ یہ جو آنا ہے یہ تو یہ اس کی تاقید ہے مالا نا تو اس تاقید کی وجہ سے اب اس طوبان ضمیر کے اندر قوت آ گئی کیا آ گئی قوت آ گئی اب اس پر آتف کرنا صحیح بھئی اب کیا ہے اس پر آتف کرنا صحیح کیونکہ یہ انا ضمیر مرفوح مستمون فتیل جو آ گئی اس نے اس کے اندر کیا پیدا کر دی قوت پیدا کر دی بھئی یہ تاقید اس کی آئی تو آپ اس کے اندر ایک نوف کچھ کچھ درجے کا استقلال آ گیا کچھ درجے کا استقلال آ گیا لہذا اب اس پر آتف زید کا صحیح ہوا تو کہیں گے زارب تو آنا با زیدن سورت سمجھ میں آئی اور یہ نہ کہنا کہ زیدن کا آتف آنا پر ہے نہیں نہیں زیدن کا آتف آنا پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے تو وہ ضمیر پر ہے آنا پر اتنیے نہیں ہو سکتا کہ آنا تو تاقید ہے اور آگے ابھی ذابطہ بتلائیں گے صاحب کافیات کو کہ ماتو ماتو فلے کے حکم میں ہوا کرتا ہے ماتو کس کے حکم میں ہوتا ہے ماتو فلے کے حکم میں تو اگر اس کا آنا پر آتف کر دیں تو آنا ہے ماتو فنالے اور زید کیا ہے ماتو اور ذابطہ کیا ہے ماتو کس کے حکم میں ہوتا ہے ماتو فلے اور ماتو فلے آنا تو ہے تاقید تو زید بھی کیا بن جائے گا تحقید بن جائے گا پھر تو اور یہ تو صحیح نہیں صورت سمجھ میں آئی بھئی تو لہٰذا اس کا آتا ہے ضربتو کی طوبون ضمیر پر ہے بھئی اہم ضابط ہے ہمیشہ یاد رکھ کیا مرانا کہتے ہیں وَإِذَا عُتِفَ عَلَى الْمَرْفُعِ الْمُسْتَصِلِ عَجَوَا تَقْ کیا جائے ضمیرِ مَرْفُعِ مُسْتَصِلِ پر اُقِدَ بِمُنفَصِلِ انتو اس کی تاقید لائی جائے گی مُنفَصِلِ کے ساتھ مگر یہ کہ فصل واقع ہو جائے کیا واقع ہو جائے فصل واقع ہو جائے درمیان میں فصل آ جائے تو اِس صورت میں فَيَجُّوزُ تَرْفُهُ تاقید کو ترک کرنا بھی جائز ہے یعنی لانا بھی جائز اور ترک کرنا بھی جائز ہے مِسْلُ زَرَبْتُ الْيَوْمَوَا زَرَبْتُ الْيَوْمَوَا بھئی اب آپ دیکھئے زیدن کا آتف کس پر ہو رہا ہے زَرَبْتُو کے اندر تُمون زمیر جو ہے اس پر آتف ہو رہا ہے اور وہ تو ضمیرِ مَرْفُع مُتَصِل ہے لیکن ضمیرِ مَرْفُع مُتَصِل پر جب آتف کیا جائے تو پھر کس کا لانا ضروری تھا تاقید کا لانا ضروری تھا لیکن یہاں پر فصل آگیا بیچ میں کیا آگیا الْيَوْمَا زَرْف آگیا دور ہو گیا مَرْا نَمَاتُو لہٰذا اس کی وجہ سے اب تاقید کا لانا ضروری نہیں تو لہٰذا زَرَبْتُ الْيَوْمَوَا زَيْدُن کہنا جائز ہوا اور یہ بھی جائز زَرَبْتُ الْيَوْمَوَا زَيْدُن تاقید کے ساتھ لانا بھی جائز اور اس کو تر کرنا بھی صورت سمجھ میں آئی بھئی اور یہ کیوں کیا بھئی جائز کیوں قرار دیا ہے کہ تاقید کو کیا کر لیا جائے حضب کر لیا جائے کہتے ہیں اس لیے کہ درمیان میں فصل آنے کی وجہ سے کلام لمبا ہو گیا تو لہٰذا مناسب یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اب اس کو مختصر کیا جائے اور تاقید کو ترک کیا جائے تاقید کو کیا کر دیا جائے کلام لمبا ہو گیا درمیان میں فصل آ گیا تو لہٰذا مناسب کیا ہے کہ اس کو کیا کر دینا چاہیے مختصر کرنا چاہیے اور مختصر کس طرح ہوگا تاقید لانے کے ساتھ ہوگا یا نہ لانے کے ساتھ ہوگا نہ لانے سے اس لئے جائز قرار دیا کہ تاقید کو ترک کرنا بھی جائز ہے سورت سمجھ میں آگئی معلوم ہوا قلاصہ کلام یہ کہ ضمیر مرفوع منتصر ضمیر مرفوع مستصل پر آتف کرنے کے لئے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری یا تو فصل کا ہونا ضروری یا تاقید کا لانا ضروری ہے اگر فصل نہیں تو تاقید ضرور لائیں گے اور اگر فصل ہے تو تاقید کو چھوڑ بھی سکتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَإِذَا عُوْتِفَا اور جب آتف کیا جائے حالت ضمیر المجروری کس پر ضمیر ہے وہ ضمیر مجرور پر اُعِيدَ الْخَافِزُ تو اعادہ کیا جائے گا جر دینے والے کا یعنی وہ حامل جو جر دے رہا ہے اس کا کیا کیا جائے گا اعادہ کیا جائے گا مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میں آپ پر اور زید پر گزرا میں آپ پر اور میں آپ پر گزرا کیا کہوں گا مرر تو بکا کیا کہوں گا مرر تو بکا میں آپ پر گزرا اب اس کام زمیر پر میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں زید کا اور زمیر مجرور جو ہوتی ہے وہ جزر کلمہ کی طرح ہوتی ہے کیونکہ زمیر مجرور اکے منفصل ہے زمیر مجرور منفصل کوئی ہے ہی نہیں زمیر مجرور صرف کیا آیا کرتی ہے متصل آتی ہے تو یہ مجرور ہوگی یا مضاق علیہ ہونے کی وجہ سے یا حرف جر کی وجہ سے کیونکہ مجرور دو ہی ہیں تو آپ اس زمیر مجرور جزر کلمہ کی طرح ہے اور جزر کلمہ پر تو عطف کرنا جائز ہے جب جزر کلمہ پر عطف کرنا جائز نہیں تو آپ عطف تو اس پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک تو وہ صورت تھی کیا اس کی تاقید لائی جائے کس کے ساتھ بھئی منفصل کے ساتھ اور زمیر مجرور منفصل تو کوئی ہے ہی لہذا اب ایک اس صورت رہ گئی کہ کیا کیا جائے وہ ہی حامل جو اس زمیر پر داخل ہوا ہے اس کو دوبارہ لائے جائے اسی کو کیا کیا جائے اور بکہ کاب زمیر پر حامل کون کون جر دے رہا ہے اسے با اور زید کار عطف آپ کاب زمیر پر کرنا جاتے ہیں تو اس با کو دوبارہ لائیں گے جو جر دینے والا حامل ہے تو کیا کہیں گے مرد تو بکہ و بی سورت سمجھ میں آگئے تو چاہے جر دینے والا اسم ہو چاہے حرف یہ تو حرف کی مثال تھی با کیا ہے حرف ہے مرد تو بکہ و بی زیدین تو دیکھا وہ جو حامل جو جر دے رہا تھا اس کا اعادہ کیا گیا اگر اسم ہو پھر بھی اعادہ کیا جائے گا مثلا میں کہتا ہوں فَعَلْمَالُ بَيْنِي وَبَيْنَ زَيْدِن عَلْمَالُ بَيْنِي وَبَيْنَ زَيْدِن تو زید کا میں عطف کرنا چاہتا تھا کس پر بینی کے ساتھ یہ جو یا ضمیر متقلم کی ملی ہوئی ہے مجرور اس پر میں کس کا عطف کرنا چاہتا تھا زید پر اور ضابطہ آپ کو صاحبِ کافیہ نے بسلا دیا کہ جب ضمیرِ مجرور پر عطف کیا جائے تو حجر دینے والے حامل کا اعادہ کیا جائے گا اور یہاں کو جر دینے والا لفظ کونسا تھا بین مضاق تو اسی کا دوبارہ اعادہ کریں گے اور بین الزیدین کے ساتھ تب ہو جائے گا المالُ بَيْنِ وَبَيْنَ مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی مشکل تو نہیں ہے بھاگ تو یہ بات کر رہے ہیں کہتے ہیں وَعِذَا عُتِفَالَ الزَّمِيرِ الْمَجْرُورِ جَوَاتَفْ کیا جائے زمیرِ مجرور پر اعید الخافزت ویادہ کیا جائے گا جر دینے والے کا یعنی اس حامل کا نَحُ مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدِن میں گزرہ تجھ پر اور زید پر صورت سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدِن بھئی بڑے قیمتی ذابطیں یاد رکھو ہمیشہ لیکن یہ یاد رکھو یہ علماء بفرہ کا مذہب ہے بھئی ان کے نزدی کیا ہے بغیر اعادہِ خافز کے زمیرِ مجرور متصل پر آتق خبی ہے مَالَا نَا کیا ہے خبی ہے البتہ علماءِ کوفہ فرماتے ہیں جائز علماءِ کوفہ کیا فرماتے ہیں علماءِ بسرہ بھی آدمِ جوازنی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خبی ہے مَالَا نَا کیا ہے خبی ہے آتق بھر تو سکتے ہیں لیکن نا پسندیدہ ہے بھئی علماءِ کوفہ فرماتے ہیں کہ خبی بھی نہیں ہے بلکہ بغیر خبہ کے ہی جائز ہے سمجھ میں آیا بھئی مثال جاتے ہیں مَالَا نَا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ 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 اس پر داخل ہوا حَلَا کس پر داخل ہوا حَلَا زَمِير پر جو کیا ہے مجرور مُتَصِل ہے آگے وَعَلِهِ یہ آل کا آتق بھی کس پر ہو رہا ہے مجرور مُتَصِل پر ہو رہا ہے تو دیکھو بغیر یہ آتا ہے جار یہ ہو رہا ہے حَلَا دوبارہ آیا بھئی انہوں نے تو کہا تھا خافز یعنی جو جر دے رہا ہے اس کو دوبارہ لاؤ گے اور جر کون دے رہا ہے حَلَا تو آگے دوبارہ بھی کس کو ذکر ہونا چاہیے حَلَا لیکن یہاں حَلَا ذکر ہے نہیں وَالْمَاطُوفُ فِي حُکْمِ الْمَاطُوفِ عَلَيْهِ اور مَاطُوف کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے مَاطُوفِ عَلَيْهِ کے حکم میں بھئی اگر مَاطُوف بھئی درمیان میں حرف عاطف آ رہا ہے اس سے مَا قَبَلْ وَالَا کیا کہلاتا ہے مَاطُوفُ عَلَيْهِ اس پر عاطف کیا گیا ہے اور بعد والا کیا کہلاتا ہے جَانِ زَيْدٌ وَعَمُرٌ زید کیا ہے مَاطُوفُ عَلَيْهِ اور عمر جو بعد میں آ رہا ہے وہ کیا ہے مَاطُوف ہے بھئی تو مَاطُوف بھی صاحبِ کافیہ بتلا رہے ہیں مَاطُوف جو ہے وہ کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے مَاطُوفُ عَلَيْهِ کے حکم میں ہوا کرتا ہے یعنی اگر مَاطُوفُ عَلَيْهِ فائل تھا تو مَاطُوف بھی کیا ہوگا فائل جَانِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ زید کیا بن رہا ہے جَا کے لئے فائل تو عمر جو بعد میں آتف ہوا تو عمر بھی کیا بن گیا فائل ہے سمجھ میں آیا اور زَرَبْتُ زَيْدَن وَعَمْرَن زَيْدَن زَرَبْتُ کیلئے کیا بن رہا ہے مَفْغُول اور اس پر آتف ہوا عمرن کا تو عمرن بھی کیا بن جائے گا مَفْغُول صورت سمجھ میں آئی تو اگر تو مَاطُوف مَاطُوفُ عَلَيْهِ کے حکم میں ہوتا ہے یعنی اگر مَاطُوفُ عَلَيْهِ فائل ہو تو مَاطُوف بھی کیا ہوگا خوائل اگر مَاطُوفُ عَلَيْهِ مَفْغُول تو مَاطُوف بھی کیا ہوگا مَفْغُول اگر مَاطُوفُ عَلَيْهِ خبر ہو تو مَاطُوف بھی کیا ہوگا خبر بغیرہ بہت سمجھ میں آئی وَمِن سَمَّا اور اسی وجہ سے لَمْ يَجُز جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے فِي مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ اَوْ قَائِمًا وَلَا ذَاہِبٌ عَامُرٌ اِلَّا رَفَا اس مثال میں جائز نہیں ہے اِلَّا رَفُو مَگرَ رَفَا پڑھنا مَگرَ یہ جو لم يَجُز فِي اس مثال میں بھئی یہ آگے مثال ہی ذکر کر دی سمجھ میں آیا بھئی یوں کر لو مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ اَوْ قَائِمًا وَلَا ذَاہِبٌ عَامُرٌ اس سے سارا کلام مراد ہے اس کلام میں جائز نہیں ہے مگر کیا رَفَا تو کلام یوں ہوا وَمِنْ سَمَّ لَمْ يَجُز جائز نہیں ہے فِي حَازَ الْقَلَامِ فِي کے بعد کیا اٹھا کر رکھ دو حَازَ الْقَلَامِ اور فارق کلام کو نکال دو جائز نہیں ہے فِي حَازَ الْقَلَامِ اس کلام کے اندر إِلَّا رَفُو مگر رَفَا سورة سمجھ میں آئی بھئی 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 کونسا کلام ہے وہ یہ ہے مرانا مَا ذَيْدٌ بِقَائِمِنْ اَوْ قَائِمًا وَلَا ذَاہِبٌ عَامُرٌ بھئی دیکھو یہ مَا مُشَابِبِ لَيْسَا ہے اور مَا مُشَابِبِ لَيْسَا کی عامل کی عرض کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنے خبر کو نصب دیتا ہے مَا ذَيْدٌ قَائِمًا رجالہ نہیں ہے لیکن اسی خبر پر کبھی باع زائدہ لے آتے ہیں جو کلام میں تاقید پیدا کر دیتی ہے اور یوں کہتے ہیں مَا ثَيْدٌ بِقَائِمِنْ اصل میں تو کیا ہے مَا ثَيْدٌ قَائِمًا لیکن کبھی کیا لے آتے ہیں باع جارہ زائدہ لے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں مَا ثَيْدٌ بِقَائِمٍ یہ باع کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تاقید پیدا کر دیتی ہے کلام کے اندر بھئی اور یاد رکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ جو حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں یہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے یہ بھی کسی سے متعلق نہیں تو بقائمین میں با جارہ زائدہ ہوئی اور قائمین مجرور ہوا لفظوں کے اعتبار سے لیکن منصوب ہوا محل کے اعتبار سے کیونکہ امام مشابہ بھی لے تھا کہ کیا ہے خبر ہے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اور نیس میں نے آپ کو بتلایا تھا جیسے فیل معروف کے لیے کیا چاہیے فائل فیل مجھول کے لیے کیا چاہیے نائے فائل اسی طرح اس میں فائل کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے ہاں وہ الگ بات ہے وہ فائل آپ کو کم ہی نظر آئے گا حمومان وہ اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں قائمون آیا اور قائمون کونس سی گھا ہے اس میں فائل اور اس میں فائل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے تو آگے کوئی آگے کوئی فائل تو ہے نہیں معلوم ہوئے اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے اور ہوا ضمیر ہے اور وہ ضمیر کس کو راجے ہے زید کو راجے ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے اسم اور مفتدہ سے سورہ سمجھ میں آئی تو جونو ما زیدن بقائمین اس کے اندر بھی ضمیر ہے جو کس کو راجے زید کو ما مشابقی علیسہ کے اسم کو اور قائمان کے اندر بھی کیا ہے زمیر ہے جو کس کو راجے ہے زید کو سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ دو جملے ہیں آپ چاہیں یوں کہلیں صاحب کافیہ نے دو مثالیں اکٹھی ذکر کر دیں ایک لفظ کو نکال دیں ایک کو رہنے دیں بقائمین یا قائمان ان میں سے ایک ہی آ سکتا ہے ما زیدن بقائمین ولا زاہبن حامرون آپ بھی قائمین کے بجائے کس کو رکھ دیں قائمان رکھ دیں ما زیدن قائمان ولا زاہبن حامرون سورت سمجھ میں آئی بھئی تو دو مثالیں ہیں دراصل یہ کہتے ہیں ان دونوں سورتوں کے اندر زاہبن پر صرف رفع ہی پڑھ سکتے ہیں اس پر نصب یا جرہ نہیں کر سکتے سورت سمجھ میں آگئی بھئی زاہبن پر صرف کیا پڑھ سکتے ہیں رفع پڑھ سکتے ہیں نصب یا جرہ نہیں پڑھ سکتے نصب یا جرہ نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے کیا وجہ ہے کہتے ہیں اس لیے کہ آپ پہلی کونسی سورت بنایا بھئی قائمان ذرا لے کر آئیں ما زیدن قائمان ولا زاہبن حامرون کہنا چاہتے ہیں تو زاہبن کا آپ آتب کس پر کرنا چاہتے ہیں قائمان پر اور قائمان منصوب ہیں تو زاہبن کو بھی آپ کیا لانا چاہتے ہیں منصوب لانا چاہتے ہیں کہتے ہیں جائز نہیں ما زیدن قائمان ولا زاہبن حامرون یہ کہنا جائز زاہبن کا آتب قائمان پر نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے آپ کو ذاتہ بتلایا تھا کہ ماتوف کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے ماتوف و انعالی کے حکم میں ہوا کرتا ہے اور خائمن تو خبر بند رہا ہے کس کے لیے زید کے لیے کس کے لیے اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو کس کی جانب لوٹ رہی ہے زید کی جانب لوٹ رہی ہے اور جبکہ زاہبون جو ہے یہ اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے جو کس کو لوٹے زید کو لوٹے کیونکہ اس کے آگے عمر فائل خدا رہا ہے عمر فائل خدا رہا جب فائل خدا گیا فائل ہی کی تو ضرورت تھی اب اس کے اندر ضمیر نکالیں گے فائل کی تو زاہبون کے اندر ضمیر نہیں وہ خبر نہیں بن سکتا استعاطف بھی جائز نہیں بھئی اور قائمن کے اندر تو ضمیر تو قائمن کے اندر ضمیر موجود ہے اور زاہبون کے اندر ضمیر موجود نہیں اور ہم نے آپ کو ذاتہ بتلایا کہ ماتوف کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے ماتوف انالے کے حکم میں ہوا کرتا ہے اور ماتوف انالے میں جب ضمیر موجود ہوئے تو ماتوف میں بھی کیا ہونی چاہیے ضمیر موجود ہونی چاہیے اور یہاں تو اس کے اندر ضمیر موجود نہیں لہٰذا اس کا عطف کرنا اس پر درست نہیں لہٰذا اس پر کیا پڑھیں گے رفع پڑھیں گے اگر عطف کرتے پھر تو نصب بھی جائز ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں نصب پڑھنا جائز مسئلہ سمجھ میں آیا دوسری صورت کر لیں بے قائمین با کے ساتھ ذرا لے آو مَا زَعِدٌ بِقَائِمِن وَلَا ذَاعِبٌ عَامُرٌ آپ ذَاعِبٌ کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں بے قائمین قائمین پر کرنا چاہتے ہیں اور قائمین تو ہے مجرور تو ذاہبین پڑھنا چاہتے ہیں مجرور کہتے ہیں مجرور نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے وہی وجہ مَا تُوفُن عَالَى کے حکم میں ہوا کرتا ہے اور مَا تُوفُن عَالَى کے اندر تو یہاں کیا موجود ہے بے قائمین یہ قائمین کے اندر کیا موجود ہے ضمیر اور ذاہب ان کے اندر ضمیر موجود نہیں اس لیے اس کا اس پر عاطف کرتے ہوئے جر پڑھنا جائز نہیں صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ کہتے ہیں وَمِن سَمَّا اور اسی وجہ سے لم یجز جائز نہیں ہے فِي مَا زَيْدٌ بِقَائِمِنَ وَلَا ذَائِبُنْ عَامُرُنْ اس ترکیب میں اِلَّا رَفُو مَگَرَا رَفَاوَي بھئی وَلَا ذَائِبُنْ عَامُرُنْ یہ وہ اس میں کیا ترکیب ہے یہ وہ ہے مبتدہ کی قسم ثانی آپ نے پڑھی تھی کہ سیغہ صفت کا ہو دیکھئے زَاہِبُنْ پر نظر رکھئے سیغہ صفت کا ہو اور کس کے بعد آئے حرف نفیہ حرف سفحام کے بعد آئے تو یہ کس کے بعد آرہا ہے زَاہِبُنْ حرف نفی کے بعد اور رفع دے رہا ہو کس کو اس میں زاہر کو اور یہ زاہِبُنْ رفع دے رہا ہے کس کو عامر کو تو لہٰذا یہ زاہِبُنْ سیغہ ترکیب یوں ہوئی زاہِبُنْ سیغہ اس میں فائل عامرون اس کے لئے فائل جو قائم مقام خبر کے ہے قائم مقام کس کے ہے خبر کے ہے اور زاہِبُنْ اپنے فائل سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر یہ کیا ہوا مبتدہ اور عامرون اس کے لئے فائل ہے قائم مقام کس کے ہے خبر کے ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو عمرن ہے تو ظاہبن کے لئے فائل لیکن قائم مقام کس کے ہے خبر کے تو ظاہبن مبتدہ ہے تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر کوئی نہیں بھئی وہ عمرن تو اس کا فائل ہے ہم نے ویسے قائم مقام بنا دیا خبر کے طور پر در حقیقت اس کی کوئی خبر نہیں تو بس صرف قائم مقام خبریں موجود ہیں بھئی یہ فشکال کا جواب دے رہے ہیں صاحب کافیہ صاحب کافیہ نے بھی ذات کا بتلایا کہ ماتوف انہالے کے اندر اگر ضمیر ہو تو ماتوف کے اندر بھی ضمیر کا ہونا ضروری ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں اے صاحب کافیہ کہ ماتوف انہالے کے اندر تو ضمیر موجود ہے لیکن ماتوف کے اندر ضمیر موجود ہے نہیں تو آپ کے قانون کے مطابق تو یہ جائز نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن یہ بل اتفاق کیا ہے جائز ہے تو آپ کا ثابتہ تو چوٹ گیا دیکھئے اللذی یطیرو وہ چیز جو اڑتی ہے اللذی یطیرو تارہ یطیرو کے معنی اڑنا اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو راجے ہے اللذی کو یہ یطیرو سطلہ ہے کس کا اس میں موصول کا اور موصول کے سطلے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کو لوٹے موصول کو ہائد ہے مولانا وہ چیز یطیرو جو اڑتی ہے تو یطیرو کے اندر کیا موجود ہے ضمیر جو کس کو لوٹ رہی ہے تو یہ ماتوف انہالے یہ کیا ہے ماتوف انہالے ہوا اور اس ماتوف انہالے میں ضمیر موجود ہے اور اس پر فا کے ذریعے آتا کوا اور آگے یغزبو زیدن تو زید غصے ہوتا ہے تو سیدہ غصے ہوتا ہے تو یغزبو یغزبو کے لئے زید کیا بن رہا ہے فائل جب فائل آگے آگیا تو اب یغزبو کے اندر ضمیر ہے یغزبو کے اندر ضمیر نہیں تو وہ چیز جو اڑتی ہے تو زید غصے ہوتا ہے اززبابو وہ کیا ہے مکھی ہے زباب کسے کہتے ہیں مکھی ہے تو یہ خبر ہے مولانا مفتدہ کے لئے وہ چیز جو اڑتی ہے تو سید غصے ہوتا ہے اززبابو وہ مکھی ہے آپ دیکھئے بھئے اشکال صاحب کافیہ پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا ماتوف انہالے میں ضمیر ہو تو ماتوف میں بھی کیا ہوا کرتی ہے ضمیر یہاں پر یغزبو کا عطف ہو رہا ہے یتیر اوپر اور یتیر کے اندر تو ضمیر موجود لیکن یغزبو کے اندر ضمیر موجود نہیں کیونکہ اس کے لئے تو فائز زید خود آ رہا ہے اس میں ظاہر سورت سمجھ میں آگئے حالانکہ یہ کلام تو بلکل صحیح ہے سمجھ میں آیا بھئے تو صاحب کافیہ فرماتے ہیں بھئے تو ہماری بہت سے خارج ہے ہم بات کر رہے ہیں عطف کی اور عطف کی بھئے اور یہ جو فہ آئی یہ فہ سببیہ ہے فہ کونسی ہے سببیہ ہے جو سبب بلکلانے کے لئے آتی ہے تو یہ تو فہ آتف کے لئے ہے ہی نہیں یہ فہ تو کس لئے ہے اور ہماری بہت تو کس میں چاہ رہی ہے عطف کے انداز تو یہ ہماری بہت سے خارج ہے یہ اسکال نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا بھئے تو کہتے ہیں بھئے انما جازہ اور جائز ہے یہ ترکیب الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْضَبُ زَيْدُنِ الزُّبَابُ وہ چیز جو اڑتی ہے تو اس کے سبب سے غصہ چڑھتا ہے زید کو وہ مکھی ہے تو مکھی وہ چیز ہے جو اڑتی ہے اور اس کے سبب سے زید کو اس کے ہونے کے سبب سے زید کو غصہ چڑھتا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا جازہ اور جائز ہے یہ ترکیب الَّذِي يَطِيرُ فِدَّارِ قَلَفْ مَحْزُوفَ ہے مولانا وَإِذَا عُطِفَ عَلَى مَعْمُولَي مَعْمُولَيْنِ تھا بھئی نون اضافت نون تثمیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا وَإِذَا عُطِفَ عَلَى مَعْمُولَيْنِ مُفْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِلْفَرَّ آتف کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں مولانا تو آتف کیا جاتا ہے خروف آتفہ کے ذریعے اب کبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک معمول کا آتف ایک معمول پر ہوتا ہے جیسے میں نے کہا جَعَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌ جَعَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌ تو دیکھئے جَعَفْفِل ہے بھئی اور زَيْدٌ کیا ہے فَعِلْ ہے مَعْتُوفٌ عَلَى ہے اور وہ کے ذریعے عاطف کیا گیا ہے عمرن کا اس پر بھئی عمرن کا عاطف کس پر کیا گیا ہے زَيْد پر بھئی اور زَيْد معمول ہے جَعَقَا زَيْد کو رفع کس نے دیا جَعَا تو جَعَا ہوا عامل اور زَيْد کیا ہوا معمول جے اور زَيْد ہے فَعِل اور آپ نے پڑھا ہے کہ مَعْتُوف کبھی وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے مَعْتُوفُ نَعْلَى کا ہوتا ہے تو زَيْد ہے فَعِل تو عمر بھی کیا ہے فَعِل یعنی جیسے زَيْد کے لیے مجیعت ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی مجیعت ثابت ہے تو یہ جو جملہ میں نے کہا جَعَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌ یہاں دیکھئے جَعَا عامل ہے اور یہ زَيْد اور عمر کیا ہیں معمول ہیں کیونکہ جَعَا ان کو کیا دے رہا ہے رفع دے رہا ہے تو یہ معمول ہے اور تو ایک معمول کا عطف کس پر ہو رہا ہے دوسرے معمول پر ہو رہا ہے تو کبھی ایک معمول کا عطف ہوتا ہے ایک معمول پر اور کبھی دو یا زیادہ معمولوں کا عطف ہوتا ہے دو یا زیادہ معمولوں پر ایک ہی حرف عطف کے ذریعے مثلا دیکھئے میں نے کہا زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرَنْ زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرَنْ پیٹائی کی زیاد نے عمر کی تو زیاد کو رفع کس نے دیا زَرَبَ فِيْلْنے اور عمرن کو نصب کس نے دیا زَرَبَ فِيْلْنے تو زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرَنْ زیاد کے اندر بھی عامل زَرَبَ اور عمر کے اندر بھی عامل کون زَرَبَ ایک کو اس نے رفع دیا ہے فائل بنایا ہے دوسرے کو نصب دیا ہے مفہول بنایا ہے اب یہ دو معمول ہیں ایک ہی عامل کے ان میں عامل کیا ہے ایک ہی عامل ہے دونوں کے اندر اب اس پر ہم ایک ہی حرف عطف کے ذریعے ان دونوں پر دو معمولوں کا عطف کرتے ہیں جیسے یہ دونوں معمول ہیں ایسے ہی دو معمول اور ہم لے آتے ہیں اور انہی دونوں پر عطف کرتے ہیں مثلا زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرَنْ وَخَالِدٌ بَقْرَنْ زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرَنْ وَخَالِدٌ بَقْرَنْ پٹائی کی زید نے عمر کی اور خالد نے بکر کی تو خالد ان کا عطف کس پر ہوا زید ان پر اور بکرن کا عطف کس پر ہوا عمران پر بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ دونوں بھی معمول ہیں بھئی تو دو معمولوں کا عطف ہو رہا ہے دو معمولوں پر ایک ہی حرف عطف کے ساتھ بھئی دو معمولوں کا عطف ہو رہا ہے دو معمولوں کا عطف ہو رہا ہے دو معمولوں پر ایک ہی حرف عطف کے ساتھ اور ان دونوں معمولوں کے اندر عامل ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے کوئی بھئی عامل کیا ہے ایک ہی ہے جس عامل نے زید کو رفع دیا تھا اسی عامل نے عمر کو کیا دیا ہے نصب دیا ہے تو یہ عطف ہوا عطف ہوا علی معمول عامل واحد عطف علی معمولین عامل واحد تو معمولین اس کا نون تصنیہ کا جو ہے اضافت کی وجہ سے گر گیا تو کیا بن گئی بھارہ عطف علی معمول عامل واحد عامل واحد کے معمولین پر عطف کرنا ترجمہ کیا ہو گیا اس کا عطف علی معمول عامل واحد عامل واحد کے دو معمولوں پر عطف کرنا صورت سمجھ میں آئی بھئی یاد رکھو یہ بالاتفاق جائز ہے عطف علی معمول عامل واحد بالاتفاق جائز ہے دو معمولوں کا عطف آپ دو معمولوں پر کریں ایک ہی حرف عطف کے ساتھ بشرتے کے دونوں کے اندر عامل کیا ہو ایک ہی ہو یہ بالاتفاق جائز وجہ یہ معمولانا کہ یہ حرف عطف جو ہے یہ دراصل نائب ہوتا ہے عامل کا یہ واؤ نائب ہے بھئی میں نے کہا زاربہ زیدن عمرن و بکرن خالدن یہ واؤ حرف عطف جو ہے یہ نائب ہے کس کا زاربہ کا یہ عامل کا کیا ہوا کرتا ہے نائب ہوا کرتا ہے تو یہ ایک عامل کا نائب بن سکتا ہے ایک عامل کا کیا بن سکتا ہے تو دیکھو زرابہ زیدون عمران زید کو نصر رفع کس نے دیا زرابہ نے اور عمران کو نصر بھی کس نے دیا زرابہ تو ایک عامل ہے تو یہ وہ ایک عامل کا کیا بن جائے نائب بن جائے یہ جائز ہے مولانا کیا ہے لیکن اگر عاطف کیا جائے دو ایسے معمولوں کا دو ایسے معمولوں پر جن میں عامل کیا ہو مختلف ہوں الگ الگ ہوں تو اس میں اختلاف ہے مولانا تین مذاہب ہیں پہلی صورت تو کیا تھی دو معمولوں کا عطف ہو رہا ہے لیکن ان میں عامل کیا ہے ایک ہی ہے اب اگر ایسی صورت بن جائے دو معمولوں کا عطف ہو دو معمولوں پر اور ان میں عامل کیا ہو الگ الگ ہوں ایک میں عامل کوئی اور ہو دوسرے میں عامل کوئی اور ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے تین مذاہب ہیں مولانا ایک مذہب ہے امام فرہ کا ایک مذہب ہے امام سیبوئے کا اور ایک مذہب ہے جمہور نحویوں کا امام سیبوئے کا مذہب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے دو معمولوں کا عطف کیا جائے ایسے دو معمولوں پر جن کے عامل الگ الگ ہوں تو یہ جائز نہیں مثلا آپ کہتے ہیں مثال دیکھئے بھئی یہ مثال لکھ لیجئے بھئی حمزہ استفحان ہے اور سین کے ساتھ لکھیں تحسبو اتحسبو کلا اتحسبو کلا سوداء سوداء سین کے ساتھ ہوئے سوداء تمرتن تمرتن و بیضاء 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 اب یر سے ہے مولانا ذات ذات کے ساتھ و بیضاء شحمتن شین حابی شحمتن لکھ لیا بھئی اتحسبو کلا سوداء تمرتن و بیضاء شحمتن کیا تو گمان کرتا ہے کلا سوداء کہ ہر کالی چیز تمرتن خجور ہے و بیضاء اور ہر سفید چیز شحمتن چربی ہے چربی چربی ہے مانا سمجھ میں آیا بھئی کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہر کالی چیز خجور ہے اور سفید چیز چربی ہے یعنی یہ استفاہ میں انکاری ہے کہ تیرا یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہر کالی چیز خجور نہیں ہوتی ہر سفید چیز چربی نہیں ہوتی تو کیا تیرا یہ گمان ہے کہ ہر کالی چیز خجور ہے اور ہر سفید چیز چربی ہے دیکھئے یہاں پر ترقید دیکھئے حمزہ استفحام تحسب فیل کل منصوب ہے مولانا تو تحسب فیل ہے اور انتہ ضمیر اس کے اندر کیا ہے فاعل ہے مخاطب کا صغہ ہے کل منصوب ہے مولانا یہ کیا ہے مفعول بن رہا ہے سوداء یہ مجرور ہے مولانا کیونکہ غیر منصرف ہے کیا ہے غیر منصرف ہے علی سے تانیس آ گیا سمجھ میں آیا اور یہ قائم مقام کس کے ہے دو سببوں کے ہے تو یہ اس وقت مجرور ہے غیر منصرف کا جر آتا ہی کس کے ساتھ ہے نصف کے ساتھ کس کے ساتھ ہے تحسب کل سوداء تو کل منصوب ہے مفعول ہے تحسب کے لئے اور سوداء مجرور ہے مضافن الہ ہے کل کے لئے اور تمرتن یہ مفعول ثانی ہے تحسب کے لئے کیونکہ تحسب کس میں سے ہے افعال قلوب میں سے ہے اور افعال قلوب کتنے مفعول چاہتے ہیں دو مفعول چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک مفعول ہوا کل سوداء اور دوسرا مفعول کون ہوا سمرتن آپ آگے وہ حرف آتف کے ذریعے بیضا کا آتف کس پر کیا گیا سوداء پر بیضا کا آتف کس پر ہے سوداء پر اور شحمتن کا آتف کس پر ہو رہا ہے سمرتن پر بھئی تو دیکھو دو معمول وں کا آتف ہو رہا ہے دو معمول وں پر اب آپ مجھے بتائیے بیضا کا آتف کس پر ہوا سوداء پر اور سوداء ہے مجرور اس کے اندر دے دیا کرتا ہے جر دے دیا کرتا ہے تو یہ ہے مجرور تو اس کے اندر آمیل کون ہوا کل لو اور آگے شحمتن کا آتف کس پر ہوا سمرتن پر اور سمرتن کو نصف کس نے دیا سک سب انہیں تو دیکھو دو معمولوں کا آتف دو معمولوں پر ہوا لیکن دونوں کے آمیل مختلف ہیں دونوں کے آمیل کیا ہیں مختلف ہیں سعودہ میں آمیل ہے کل سمرتن میں آمیل ہے تخ سب تو دو معمولوں کا آتف ہوا دو ایسے معمولوں پر جن کے آمیل کیا ہیں مختلف ہیں الگ الگ ہیں امام سیبویہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں امام سیبویہ کیا فرماتے ہیں جائز نہیں دلیل ان کی وہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ کہ حرف عطف آپ نے پڑھا ہے کہ حرف عطف جو ہے وہ نائب ہوا کرتا ہے کس کا آمیل کا حرف عطف کیا ہوا کرتا ہے نائب ہوا کرتا ہے آمیل کا اور یہ ضعیف ہے مالانا حرف ہے تو ایک کا تو نائب بن سکتا ایک عامل کا دو عامل کا نائب نہیں بن سکتا بھئی صورت سمجھ میں آئی جب آپ نے کہا تھا جانی زید و عمر کیا کہا آپ نے جانی زید و عمر تو عمر کا عطف کس پر کیا تھا زید پر تو حرف عطف نائب بن گیا تھا کس کا عامل کا کس کا نائب بن سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح دو معمولوں کا دو پر عطف کیا تھا لیکن عامل ایک ہی تھا جیسے زید و بکرن خالدن بکرن خالدن تو دیکھا اس صورت کے اندر بھی آپ دیکھیں بھئی کہ دو معمولوں کا عطف دو معمولوں پر ہوا لیکن لیکن جب آپ عطف کرتے ہیں دو معمولوں پر جن کے عامل الگ ہوں تو وہ امام سیبی فرماتے ہیں یہ جائز نہیں اس لئے کہ حرف عطف نائب ہوتا ہے عامل کا اور یہ ضعیف ہے حرف ہے بچارہ یہ تو ایک کا تو نائب بن سکتا ہے اس کا بوچ تو برداز کر سکتا ہے دو کنائب نہیں بن سکتا لہذا یہ ان کے نزدیک جائز نہیں تو لہذا امام سیبی کے نزدیک آتا فالا معمول عاملین مختلف این جائز نہیں آتا فالا معمول عاملین مختلف این آتا کرنا دو مختلف عاملوں کے معمول پر یہ جائز نہیں ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے جب کے مقابلے میں امام فرہ فرماتے ہیں کہ مطلقا جائز ہے جب کہ جمہور کہتے ہیں بھئی کہ اس وقت جائز ہے جب کہ ان دو معمول میں سے مجرور مقدم ہو جب کہ ان دو معمول میں سے مجرور مقدم ہو تو پھر جائز ہے اگر مجرور مقدم نہیں تو پھر جائز نہیں لہذا جمہور کے نزدیک یہ جو میں نے مثال ذکر کی یہ جائز ہے کون سے دو معمول کا عطف ہو رہا ہے بھئی بھئی اور شحم تن کا عطف ہو رہا ہے اور ان میں مقدم کیا ہے بھئی پہلے کو کیا ہونا چاہیے مجرور ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو جب مقدم مجرور ہو تو عطف عطف معمول عامل مختلف جائز ہے جمہور امام سی بھئی سے کہتے ہیں کہ چھیک ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ حرف عطف کیا ہوا کرتا ہے نائب ہوا کرتا ہے عامل کا اور یہ دو عامل وں یہ جمہور کے نزدیک جائز ہے اس وقت جب کہ مجرور کیا ہو مقدم ہو سمجھ میں آیا کیونکہ عربوں سے ہم نے اس طرح سنا ہے عربوں سے ہم نے سنا ہے بھئی تو بات تو عربی زبان کے قواعد کی چر رہی ہے جب ان ان کے فصیح و بلیغ اس طرح کر رہے ہیں معلوم ہوا ایسا کر جائز ہے ان کے فصیح و بلیغ عدیب علماء اس طرح کرتے ہیں معلوم ہوا یہ جائز ہے سور سمجھ میں آئی تو امام سی بوے سے کیا کہا بھئی جمہور نے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ اس کو ہونا نہیں چاہیے لیکن ہم نے کیا کیا ہے عربوں سے سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہوتا ہے تو وہ کیا کر دیا کرتے ہیں آتف کر دیا کرتے ہیں اور یہ مسئلہ چونکہ ہے خلاف القیاس قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا آتف آئیدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی ذات بتلایا حرف آتف دو کا نائب نہیں بن سکتا تو جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن جائز ہم نے کیوں قرار دیا سماع کی وجہ سے سماع سے یہ مسئلہ ثابت ہوا اور یہ مسئلہ ہے خلاف القیاس یہ مسئلہ کیا ہے خلاف القیاس لہذا یہ اپنے مجرور مقدم ہوتا ہے تب آتف کیا کرتے ہیں ویسے ہم نے اور حقوں میں سنا نہیں لہذا اور حالتیں جائز بھی نہیں کہ منصوب مقدم ہو یا مرخوب مقدم ہو تو پھر جائز نہیں جبکہ امام فررا فرماتے ہیں کہ مطلقا جائز ہے چاہے مجرور مقدم ہو یا مجرور مقدم نہ ہو دونوں صورتوں میں عاطف على معمول عامل مختلف جائز دلیل ان کی ان کی بھی یہی دلیل ہے مالان کہتے ہیں کہ عربوں سے ہم نے سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہوتا ہے تو وہ کیا کر دیا کرتے ہیں عاطف کر دیا کرتے ہیں تو جب ایک جگہ جائز ہوا دو مختلف عاملوں کے معمول کا عاطف جب ایک صورت میں جائز ہو گیا تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے باقی میں بھی کیا ہوا جائز ہوا کیونکہ مسئلہ تو یہی تھا کہ حرف عاطف دو کا نائب نہیں بن سکتا لیکن آپ نے خود سن لیا کہ عرب کیا کرتے ہیں اس صورت میں جب مجرور مقدم ہو تو عاطف کر دیا کرتے ہیں تو دیکھا انہوں نے اس حالت میں کیا کر دیا بھئی اس حرف عاطف کو دو کا نائب بنا دیا کیا کر دیا تو جب اس حالت میں دو کا نائب ہو سکتا ہے تو باقی حالت میں نائب ہی بن نائب نہیں آئے گی جب یہاں جائز ہے تو باقی صورت وں گئی کہ یہ بات کس کی ہے کہ یہ جو مسئلہ یہ جو عارفوں سے ہم نے سنا ہے اور حالت اس وقت جب مجرور مقدم ہوتا ہے اس وقت ہم جائز قرار دیتے ہیں یہ مسئلہ خلاف القیاس ثابت ہوا ہے قیاس اس کی اجازت نہیں دے رہا اور جو مسئلہ خلاف القیاس وہ وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے لہذا اس پر خیاس کرتے ہوئے باقی حالتوں میں عاطف کی اجازت نہیں دی جائے مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا دیکھ وَإِذَا عُطِفَ عَامِلَيْنِ مُقْتَلِفَيْنِ لَمْ یَجُود اور جب عاطف کیا جائے کس پر میں نے کیا بطلہ ہے کیا محضوف نکال یہاں معمول ہے جوا تک کیا جائے معمول ہے عامل اینی مختلف اینی دو مختلف عاملوں کے معمول کا لم یجز تو یہ جائز نہیں جمہور کے نزدی خلاف لیل فررہ بخلاف کس کے امام فررہ کے ان کے نزدی جائز ہے اللہ کی نحوی مگر اس صورت کی اندر فید دار زید وال خجرت عمر تو جمہور کے نزدی جائز نہیں ہے مگر اس قسم کی مثالوں میں جمہور کے نزدی اس میں جائز ہے بھئی آپ دیکھیں اس میں مجرور مقدم ہے لہذا یہ تو جمہور نے کیا کہا بھئی بھئی اللہ فید دار یہ لم یجز ساتھ جوڑ رہا جمہور کے نزدی آتا معمول عاملین مختلف جائز نہیں ہے مگر اس قسم کی مثالوں میں فید دار زید وال حجرت اس صورت میں جائز ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو دیکھ اس میں بھی دیکھ دار کیا ہے مجرور تو فید دار یہ خبر مقدم ہے اور دونوں کا آتف مقبل پر ہو رہا دار اور عمر ان کا آتف کس پر ہو رہا ہے زید پر اور آپ بتلائیے دار کے اندر حامل کون فید اور زید انہیں مقتدہ اس کے اندر حامل کون افتدہ ہے مقتدہ کے اندر حامل کون ہے افتدہ ہے یعنی عامل معنوی ہے گیا بھئی حجرہ اور عمر کا اور جمہور کے نزدیک صرف اس وقت جائز ہے جب مجرور مقدم ہو مقدم ہے لہذا یہ جمہور کے نزدیک جائز ہے جمہور کے نزدیک آتف عاملین مقترفین جائز نہیں ہے مگر اس قسم کی مثال میں جس کے اندر مجرور مقدم ہو خلافاً لسی وی بخلاف کس کے امام سی وی کہ ان کے نزدیک مطلقاً جائز ہی مجرور ہونے کے حالت میں جائز قرار نہیں دیتے دلیل ان کی کیا ہے یہ حرف آتف کیا ہوا کرتا ہے نائب ہوتا ہے یہ ایک عامل کا نائب تو بن سکتا ہے ایک سے زیادہ کا نائب نہیں بن سکتا کیونکہ ضعیف ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا آپ یہاں دیکھئے اوپر میں نے عبارت میں محضوخ نکالا تھا وَإِذَا عُوْتِفَ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُفْتَلِفَ عَنِيْنِ مَعْمُولَيْنِ کے لفت تو کیا کیا تھا محضوخ نکالا تھا تو یہاں پر صاحب ہونی تو عبارت یوں چاہیے تھی جیسی میں نے ذکر کی وَإِذَا عُوْتِفَ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ لیکن علامہ ابن حاجب صاحب کافیہ جو ہیں انہوں نے معمولین کو حضب کر دیا کیا کر دیا ایک لفت کو حضب کر دیا عبارت میں اس کو ذکر نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے اشکال سمجھ میں آیا وجہ اس کی یہ مالانا کہ علامہ ابن حاجب ہیں بہت بڑے نخوی اور اگر معمولین یہاں ذکر کر دیا جاتا تو معمول کے لفت کا عامل پر مقدم ہونا لازم آتا کیا عبارت بنتی اضاوی فعلہ معمول ہے تو معمول مقدم اور عامل ہی کیا ہو جاتا موخر ہو جاتا اور یہ تو چونکہ ہیں بہت بڑے نخوی اور نخو کے اندر معمول کا عامل پر مقدم ہونا پسندیدہ نہیں پسندیدہ تو لہٰذا انہوں نے بھی یہ پسند نہیں کیا کہ معمول کے لفت کو کیا تقیب کے اندر معمول کا عامل پر مقدم ہونا پسندیدہ نہیں اسی طرح لفظوں کے اعتبار سے بھی انہوں نے معمول کے لفظ کو عامل پر مقدم کرنا پسند نہیں کیا لہذا اس کو حضب کر دیا سورج سمجھ میں آگئے اس لئے حضب کیا دوسری وجہ یہ کہ صاحب کافیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا سارا دارومدار عامل پر ہے معمول پر نہیں اس لئے معمول کو حضب کیا اور عامل کو ذکر مسئلے کا دارومدار عامل پر اس طرح ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر عامل ایک ہی ہو ان دونوں معمول میں پھر تو بل اتفاق کیا ہے جائز ہے اگر عامل مختلف ہو تو پھر اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر تو مسئلے کا سارا دارومدار یہ کس پر ہے عامل اوپر ہے اگر عامل ایک تو بل اتفاق جائز اگر عامل دو تو پھر اس صورت میں اس کے اندر کیا ہے اختلاف ہے اور دو سے زیادہ تو بل اتفاق جائز نہیں وہ تو پھر کسی کے نزدیک بھی دو سے زیادہ معمول ہوں اور ان سب کے اندر عامل الگ الگ ہوں پھر تو بل اتفاق کسی کی بھی نزدیک جائز نہیں بھئی چلئے بس منا هذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی